موسیقی بخدا فارس میدان تحور تاہر ایک دو لاکھ سواروں میں بہادر تاہر نار دو زخص ابو زر کی طرح ہر تھا ہر گوہر تاج سر عرشو وہ در تھا ہر دھون لی راہ خدا کام بھی کیا نیک ہوا پاک تینت تھی تو انجام بھی کیا نیک ہوا کیوں نہ بالی دہو اس کا چمن جاہو جلال جس کو سر سبز کرے خود اصداللہ کلال ہو گیا فاطمہ کے باغ میں آتے ہی نحال وہ سمر پائے کہ پہنچے نہ جہاں دست خیال کھل گیا غنچہ دل حضر جو منظور ہوئے صورت برگ خزان دیدہ گناہ دور ہوئے وصفِ حر میں ہے زبان مطرفِ عج و قصور آمد آمد کی بہادر کی سنو اب مذکور جب ہوئی مستعد جنگ سپاہ مقبور مہرِ افلا کے امامت نے کیا رن میں ظہور غل ہوا جنگ کو اللہ کے پیارے نکلے اے فلک دیکھ جمی پر بھی ستارے نکلے کیا کہوں شانِ جوانانِ جنودِ اللہ کوئی ہم صورتِ خرشید کوئی غیرتِ ماہ باندی شیروں نے صفِ جنگ میانِ جنگا چمنِ خل سے کرنے لگی ہوریں بھی نگاہ وہاں لئینوں نے درِ ظلم سے دم کھول دیا مرکِ عباس نے یہاں سبز علم کھول دیا ہو گئے سرخ شجاعت سے رخِ آلِ نبی آئی ٹھنڈی جو ہوا بھول گئے تشنہ لبی رن میں کڑکا ہوا باجے لگے بجنِ عربی یککہ تازوں نے کیا شورِ مبارز طلبی ایک گھٹا چھا گئی ڈھالوں سے سیاپکاروں کی برکھ ہر سب میں چمکنے لگی تلواروں کی برشیاں طول کے ہر گول سے خونخار بڑھے نیزے ہاتھوں میں سنبھالے ہوئے اسوار بڑھے تیر جوڑے ہوئے چلوں میں کمادار بڑھے بولے شاہ یاں سے ابھی کوئی نہ زنہار بڑھے عصدِ حقِ دھرانے کا یہ دستور نہیں میں نبی زادہ ہوں سبقت مجھے منظور نہیں یہ سخن کہکے مخاطب ہوئے آدازِ امام اے سپاہِ عرب و روم و ریو کوفہ و شام تم پکرتا ہے حسین آخری حجت کو تمام پسرِ مصفِ ناطق ہوں سنو میرا کلام سپنِ حق کی طرف کانوں کو مصروف کرو شور باجوں کا مناسب ہو تو موقوف کرو یہ صدا سنتے ہی خود رک گیا کرنا کا خروش تھم گیا تبلِ بغا کی بھی وہ آواز کا جوش ہو گیا جوڑ کے ہاتھوں کو جلا جل خاموش کیا بجاتے کہ بجاتے نہ کسی شخص کے ہوش چھیڑنا ان کو سرودوں کبھی ناساز ہوا روبِ فرزندِ نبی سرمِ آواز ہوا کم ہوا غلغلہِ فوجِ ستم جب یک بار یوں گوہر بار ہوئے شہ کے لبے گوہر بار سف کشی کس پہ ہے یہ اے سپاہِ ناہنجار قتلِ سادات کی لشکر میں یہ کیسی ہے پکار وطن آواروں پا یہ قرق ہے کیوں پانی کا کیا زمانے میں یہی طور ہے مہمانی کا مجھ کو لڑنا نہیں منظور یہ کیا کرتے ہو تیر جوڑے ہیں جو تم نے تو خطا کرتے ہو کیوں نبی زادے پہ غربت میں جفا کرتے ہو دیکھو اچھا نہیں یہ ظلم برا کرتے ہو شمعی ماں ہوں اگر سر میرا کٹ جائے گا یہ مرقابی دم میں الٹ جائے گا میں ہوں سردار شبابِ جمعنے خلدِ برین میں ہوں خالق کی قسم دوشِ محمد کا مقین میں ہوں انگشترِ پیغمبرِ خاتم کا نگین مجھ سے روشن ہے فلک مجھ سے منور ہے زمین ابھی نظروں سے نہاں نور جو میرا ہو جائے محفلِ عالمِ امکامِ اندھیرا ہو جائے تنگ آئے گا تو رکنے کا نہیں پھر شبیر ایک حملے میں فنا ہوں گے یہ دو لاکھ شلیر چل سکیں گے نہ تبر مجھ پہ نہ تلوار نہ تیر کاٹ جائے گی گلے سب کے یہ برہ شمشیر شیر ہوں لختِ دلے غالبِ ہر غالب ہوں میں جگر بندِ علی ابنِ عبی طالب ہوں مجھ کو ہوتا نہ اگر بخششِ امت کا خیال روک لیتا مجھے رستے میں یہ تھی ہر کی مجال کھام سکتا تھا لجامِ فرہ سے برک مثال پوچھ لو دیکھا ہے اس نے میرے شیروں کا جلال گفتگو میں سپرسکی جو نہ ہم ہو جاتے ہاتھ ایک وار میں پہنچوں سے قلم ہو جاتے درچہ یہ عمر نہیں اہلِ سخا کے شایان کہ کسی شخص کو کچھ دیکھ کرے سب بہایاں پوچھ لو اور تو ہے موجود آیاں راچِ بہایاں اسی جنگل میں میں پھوئی تھا یہ تشنہ دہاں شور تھا آج چلیں جسم سے جانے سب کی موں کے باہر نکل آئیں تھی زبانیں سب کی تھی یہی فصل یہی دھوپ یہی گرم ہوا تھندے پانی پہ گرے پڑتے تھے ہرکے رپاقہ تشنہ کاموں کا یہ مجمع تھا کہ ملتی نہ تھی جا سکے بھر بھر کے کٹوروں کو یہ دیکھے تھے صدا بھائیو آؤ جو پانی کی طلبگاری ہے چشمہِ فیضِ حسین ابن علی جاری ہے ایک دن وہ تھا اور ایک دن یہ ہے اللہ اللہ کہ اسی طبعہ ہمیں پیاس میں پانی کی ہے چاہ چشمِ امید ہو کیا سب نے پھر آئی ہے نگاہ کوئی ایک جام بھی بھر کر ہمیں دیتا نہیں آ ہر مسلمان پہ نبی زادے کا حق ہوتا ہے بچے روتے ہیں تو سینہ میرا شک ہوتا ہے شاہ کی مظلومی پہ گریان ہوئی ظالم کی سپاہ عمرِ ساد نے کی مڑ کے رخے غرب پہ نگاہ بولا وہ اشہد باللہ بجا کہتے ہیں شاہ محسن و منعم و آقا ہے میرا یہ زی جا ان کے احسان کا کیوں کر کوئی منکر ہو جائے سخنِ حق میں جو شکلہ ہے وہ کافر ہو جائے اور سے گھبرا کہ یہ بلا عمرِ سادے شریف یہ تو ہے صاف طرف داری ہے شہتی تقریب اپنے حاکم کا نہ کچھ ذکر نہ تعریفِ امیر اللہ اللہ یہ اصاف یہ مدھے شبیر سن چکا ہوں میں کہ مستر ہے کئی راتوں سے علفتِ شاہ تفکتی ہے تیری باتوں سے نہ وہ آنکھیں نہ وہ چطمن نہ وہ تیور نہ مزاج چھیدی باتوں میں بگڑنا یہ نیا طور ہے آج تحت بخشا ہے محمد کے نواسے نکتاج جن کو سمجھا ہے غنی دل میں وہ خود ہیں محتاج کونسا باق تجھے شاہ نے دکھلایا ہے کہیں کاؤسر کے تو چھینٹوں میں نہیں آیا ہے کیا کسی ہور کا دکھلا دیا حضرت نے جمال مل گیا سایہِ توبہ کے جو ایسا ہے نحال قصرِ یاقوت میں پہنچا جو تیرا رنگ ہے لال کون سے میوے شیری پتپکتی ہے رال دفاتن حقِ نمک کو بھی فراموش کیا کیا تجھے بادرِ تصنیم نے بے ہوش کیا قید مخفی نہ رہے گا یہ قصور اور فطور لکھیں گے عوضہِ اخبار پہ جو ہیں معمول حاکمِ شاہِ جابر وہ سدا دے گا ضرور گر تجھے دار پہ کھینچے تو کچھ اس سے نہیں دور سب تری قوم کے تن سر سے جدا ہوئیں گے زن و فرزن جرفتار بلا ہوئیں گے خور پکارا کہ زبان بند کرو ناہموار قابلِ لان ہے تو اور وہ تیرا سردار ابنِ زہرہ ہے جگر بندِ رسولِ مختار میرا کیا مو جو کروں مدھے امامِ ابرار اِت زمانہ صفتِ آلِ عبا کرتا ہے اوہ قرآنِ خدا ان کی سنا کرتا ہے اسفلوں سے ہے محبت مجھے ہو سفلہ مزاج خواہ کے پا اس کہوں میں جو ہے سرِ عشق تاج جس کو کاندھے پہ محمد کے ملی ہے میراج میرے آقا سسخی کون ہے کونین میں آج کیوں تیرے سامنے مکروم کہ نہیں بخشا ہے ہاں مجھے شاہ نے پھر دوں سے بری بخشا ہے باہ جو مجھ کو دکھایا اسے کیا جانے گا تو راہتِ روح ہے جس باقی ہر پھول کی بھو مجھ کو اللہ نے بخشی ہیں وہ ہوریں خوش روح کہ جنہیں تیرے فرشتوں نے نہ دیکھا ہو کبھو نام کا اثر کا نہ لیتو مجھے جوش آتا ہے انہی چینٹوں سے تو بے ہوش کو ہوش آتا ہے دولتِ حاکمِ دون پر خطرات دار و مدار دارِ دنیا سے تعلق نہیں رکھتے دیندار کیا مجھے دار پہ کھینچے گا وہ ظالم غدار خوابِ غفلت ہے اسے میرا ہے طالے بے دار کسی سردار نے یہ آج نہ پایا ہوگا دارِ توبہ کا میرے فرق پہ سایا ہوگا عملِ خیر سے بہکا نہ مجھے ہو ابلیس یہی کونین کا مالک ہے یہی راس و رئیس کیا مجھے دے گا تیرا حاکمِ ملعون و خصیص کچھ تردد نہیں کہ لے کہ لکھیں پرچہ نبیس ہاں سوے ابن شہنشاہِ عرب جاتا ہوں لے ستمگر جو نہ جاتا تھا تو اب جاتا ہوں کہکے یہ ڈاب سے غازی نے نکالی تلوار سر آنکھیں ہوئیں اب روپِ بلا ایک بار تن کے دیکھاؤ طرفِ فوجِ امامِ ابرار پاؤں رکھنے لگا بن بن کے زمین پر رہبار اُڑ ہوا سید والا کا ولی جاتا ہے لو طرف دارِ حسین ابنِ علی جاتا ہے اور بالیدہ ہوا سن کے یہ مجدہ وہی زبر دلِ بیطاب پکارا کہ نہیں طاقتِ صبر اب تو اس فوج میں ایک دم کی بھی تعویق ہے جبر قہرِ دوزخ ہے مسلمان کے لیے صحبتِ گبر ہاں اُٹھا باغ ہاں اُٹھا باغ جو شیدہِ شہِ عالی ہے فوجِ اللہُ نبی میں تیری جا خالی ہے کیا دو تین لسالوں نے تاقب ہرچن ہرکہ ہاتھانا تو کیسی نہ ملی گردِ سمن کٹے تھے شرم سے وہ لے کے جو بھاگے تھے کمن وہ چھلاوا تھا کہ آنڈھی تھی یہ فرض تھا کہ پرن کیا سبک سوہِ چمن بعد بہاری پہنچی ہم یہیں رہ گئے وہاں ہر کی سواری پہنچی یہاں ہوئے علمِ امامت سے شہدین آگا ہنس کے ابباس سے فرمایا کہ اے غیرت ماہ میرے لشکر کی طرف ہے رخِ حرِ زی جا سب سے کہہ دو کہ نہ روکے کوئی اس شخص کی راہ جاؤ لینے کو عجب رتما شناس آتا ہے میرا مہمہ میرا عاشق میرے پاس آتا ہے ذکر یہ تھا کہ صدا دور سے آئی ایک بار الغیاس اے جگر و جان رسول مختار مجرم ایسا ہوں کہ اس یاں کا نہیں جس کے شمار افکر افکر اے چشم فیض غفار پار دریائے خطا سے میری کشتی ہو جائے دو زخی بھی تیرے صدقے میں بہشتی ہو جائے اے مددگار و موین الزعفاء ادرکنی اے خبرگیر گروہ غرباء ادرکنی او لغزش میں ہے اے دست خدا ادرکنی ہاتھ باندے ہمیں اقد کشا ادرکنی دیجئے ہرک و سند نار سے آزادی کی آئیے جلد خبر لیجئے فریادی کی اس تغاثہ یہ کیا ہر نے جو بادیدہ نم جوش میں آگیا اللہ کا دریائے کرم خود بڑھے ہاتھوں کو پھیلا کے شہنشاہ امم ہر کو یہ حاطف غیبی نے صدا دی اس دم شکر کر سب کے رسول السقلین آتے ہیں لے بہادر تیرے لینے کو حسین آتے ہیں گھر نے دیکھا کہ چلے آتے ہیں حضرت گھر نے دیکھا کہ چلے آتے ہیں پیدل شبیر دور کر چوم لیے پائے شہِ ارشد سریل شہنشاتی سے لگا کر کہا اے با توقیر میں نے بخشی میرے اللہ نے بخشی تقسیر میں رضا مند ہوں کس واسطے مستر تو ہے مجھ کو عباسِ دلاور کے برابر تو ہے لائے اس عزت و حرمت سے جو مہما کو امام بولے عباس کمر کھول اب اے نیک انجام شہ نے فرمایا مناسب ہے کوئی دم آرام عرض کی ہرنے کمر خلد میں کھولے گا غلام فاتحہ پڑھ کے یہ شمشیر و سکر باندھی ہے آج اس عزم پہ خادم نے کمر باندھی ہے شہ نے فرمایا کہ دشوار ہے فرقت تیری مجھ کو مر کر بھی نہ بھولے گی محبت تیری واد دریغہ ہوئی کچھ ہم سے نہ خدمت تیری خیل فردوس میں ہو جائے گی دعوت تیری آج رتبہ تیرا خیل شہدہ میں ہوگا شب کو تو صحبت محبوب خدا میں ہوگا رن میں جب شہ کی طرف سے ہر دیندار آیا کس بشا شک سے اڑاتا ہوا رہوار آیا غر ہوا سید مظلوم کا غم خار آیا جان سارے خلف حیدر کررار آیا تو تکے نور سرے راہ نظر راتا ہے جلوے قدرت اللہ نظر راتا ہے جلوے قدرت اللہ نظر راتا ہے رات تھر را گیا نارے جو سنے زیغم کے استخان کانپ گئے زیر زمین رستم کے تہبہ لا ہوئی دشکر کی سفے چم چم کے برک شمشیر سے دردر کے فرس بھی چم کے نعبت جنگ نہ آئی کہ دل ٹوٹ گئے بیرکیں گر گئی ہاتھوں سے نشان چھوٹ گئے حشر برپا تک تیغے حریزی چاہ چلی آگ برسانے کو بجلی سوے جنگاہ چلی کس کرش میں سے وہ لیلی یہ زفر راہ چلی گہ پڑی گاہ پھری گاہ تھمی گاہ چلی زخم سینوں کے گریبان کی طرح پھٹتے تھے چال کیا تھی کہ ہزاروں کے گلے کرتے تھے کی صفے صاف مگر مو کی صفائی نہ گئی قددائی کو نہ چھوڑا وہ لڑائی نہ گئی کاٹ چھانٹ اور وہ لگاوٹ وہ رکھائی نہ گئی سینکڑو خون کیے اور کہیں آئی نہ گئی شور تھا برک پہ جلبگری نکلی ہے جان لینے کو اجل بن کے پری نکلی ہے دھوکے بجلی کو یہ اس آگ کی ہے پر کالا کار جائے تو کبھی لہر نہ لے پھر کالا برچیاں چل گئیں اس پر جسے دیکھا بھالا دام میں آ گیا جس شخص دورہ ڈالا اس کے پانی میں کفے مارے سیاگ ہولا ہے بار ہے یا ملک الموت نے موں کھولا ہے آئی جس غول پہ لاشوں سے زمین پات گئی دست و پا صدر و کمر گردن و سر کات گئی چاٹ ایسی تھی لہوکی کے صفے چاٹ گئی دیکھی تیغوں کی جدر بار اسی گھاٹ گئی جس پہ جاتی تھی نہ بے جان کی یہ پھرتی تھی ایک بجلی تھی مگر لاکھ جگہ پھرتی تھی نخل تر راتے تھی سب گونج رہا تھا جنگل سر کی جاتی تھی زمین رن کی غضب تھی حل چل کام جاتی تھی سروں پر جو وہ شمشیر اجل موں کے بھل گتا تھا کوئی تو کوئی سر کے بھل پھشر برپا تھا سواروں پہ فرس لوٹتے تھے دو پہ چار ایک پہ دو پانچ پہ دس لوٹتے تھے سینہ غربال ہوا تیر چلے آدھا کے رکھ دیا شیر نے کربوس پہ سر لیوٹا کے علی اکبر نے یہ حضرت سے کہا چلا کے گر ہو ارشاد تو مہمہ کو بچاؤں جا کے خادمِ حضرتِ زہراؤ علی گرتا ہے خاک پہ اب وہ سعیدِ از علی گرتا ہے شہد شاہ رونے لگے یہ سنتے ہی مہمہ کی خبر ہو گئی آنسووں سے ریشِ مبارک سب تر علی اکبر سے کہا تم ابھی ٹھیرو دل بر ہر کی امداد کو ہم جائیں گے اے نورِ نظر کس سے اس وقت کہوں میں جو قلق مجھ پر ہے لاش اٹھاؤں گا کہ مہمان کا حق مجھ پر یہ سخن کہہ کے چلے رن کو جنابِ شبیر کو رگڑتے دیکھا گر کے لاشے کے برابر یہ پکارے سرور میرے مہمان و مددگار و مہین و یاور گرز کیا تجھ کو لگا ٹوٹ گئی میری کمر گر پڑا گھوڑے سے اور آہ نکی مجھ کو خبر دوست کے ہجر میں کب دوست کو چین آیا ہے کھول دے چشم کو بھائی کہ حسین آیا ہے اور کو چونکا کے حبیب ابن مظاہر نے کہا آپ بے تاب ہیں اے حر جریح ہوش میں آہ دیکھ دیدار جگر 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 بند جنابِ زہرا کوندر پیش ہے یہ وقت نہیں غفلت کا دم رکا ہے تو اشارے سے وسیعت کر لے نظمِ نورِ الٰہی کی زیارت کر لے نین با چشم سے ہر نے رخِ مولا دیکھا زیرِ سر زانوِ شبیر کا تکیہ دیکھا مسکرا کر طرفِ عالمِ بالا دیکھا شہ نے فرمایا کہ اے حرِ جریح کیا دیکھا عرض کی اس نے رخِ بھور نظر رہتا ہے فرش سے عرش تلک نور نظر رہتا ہے مجھ کو لینے چلے آتے ہیں فرشتے یا شاہ ملک الموت بھی کرتا ہے محبت کی نگاہ خل سے شیرِ خدا نکلے ہیں اللہ اللہ لو بلا برامد ہوئے شبر بھی پدر کے ہمراہ ننگِ سر احمدِ مختار کی پیاری آئی دیکھئے آپ کے نانا کی سواری آئی قبلہ روح کیجئے لاشا میرہ قبلہِ دین پڑھئے یاسین کہ اب ہے یہ دمِ باز پسین کوش نزدیک ہے اے بادشاہِ عرش نشین لیجئے تن سے نکلتی ہے میری جانِ حضین بات بھی اب تو زبان سے نہیں کی جاتی ہے کچھ اڑھا دیجئے مولا مجھے نیند آتی ہے